بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن کریلے کی ریسیپی جسے بنانا بہت آسان ہے بہت جلدی جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں وہ بہت مزے کہ آپ اسے ایک بار کھاؤ گے تو یقین جانے بار بار کھانے پر اور بنانے پر مشبور ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے پیاز اور گھی پیاز اور یہ ان دونوں کا اپنے اچھے طریقے سے لائٹ گولن براؤن ہونے تک پکا لینا ہے اور پھر جب اور پھر جب یہ اچھے طریقے سے لائٹ گولن براؤن کلر کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کی انگریڈنٹس ایڈ کریں گے اب یہاں پر لائٹ گولن براؤن کلر ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر پیاز سوری ٹاماتر ایڈ کر دینا ہے ٹاماتر کی پیوری بنا لیتی میں سارے چیزیں پہلے سے ہی پیس کے رکھ لیتی ہوں اور پھر میں ان کا سیلن بناتی ہوں ٹھیک ہے تو اب اسے میں نے تھوڑا سا پکا لینا اور تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لازل ندرکھری مرچ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دینا ہے اب چمچ سے اسے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے مکس تو چمچ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اندر گھیہ نکلنا شروع ہو چکا ہے میں نے یہ سارے مسائل اس کے اندر آٹ کر دینا ہے آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے رکھوڈنگی اس کے اندر آٹ کیجئے گا یہاں پر اپنے چمچ سے اسے اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے تب تک بکا لینا ہے جب تک اس کے اندر سے گھیہ نہیں نکلنے لگتا ٹھیک ہے تو اب یہاں اس کے اندر سے گھیہ نکلنا شروع ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل پر طریقے سے ریڈی ہے تو اب اس کے اندر میں نے چھکن اٹ کر دینی ہے اور یہاں پر میرے پاس چھکن ہے تو میں چھکن اس کے اندر آٹ کر دوں گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں چھکن اٹ کر چکی چھکن کو میں نے پہلے سے اچھے طریقے سے وش کر کے رکھا ہوا تھا اب چھکن کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اس کی بھونائی کر لینے سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو چھکن ہے وہ بلکل پروپر طریقے سے بھون رہی ہے اچھے طریقے سے پکے تیار ہو جائے گی تھوڑی ہی دیر میں تو گائز یہاں پر جو میرے پاس کر رہے لے ہیں ان کی کٹنگ میں نے پہلے کر لی تھی اور کٹنگ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائے کر لینا ہے تاکہ ان کی جو کرواہت ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں چمچ چلاتے رہے تاکہ یہ جل نہ جائے تو ایسا کلر آنے تک ہم نے یہ نہیں پکا لینا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اسے نکال لینا ہے باہر اور دوسری طرف جو میں نے مسالہ بنایا تھا چکن کا اس کے اندر آپ نے یہ کٹنگ کر لینا ہے چکن کے اندر آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اسے اچھے طریقے سے پھر سے مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں نے اسے پکا لینا ہے اچھے طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ اسے پکا لوگ یہ پروپر طریقے سے اور پھر آخر میں ہم نے اسے دم پر رکھنا ہوتا ہے اچھا اب جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاف ٹماٹر جو تھے وہ میں نے رکھ لیا تھے ہاف ٹماٹر میں نے مسالے میں اٹھ کر دیا تھے جو ہاف ٹماٹر ہاف پیاس ہاف پیاس جو میرے پاس بچے ہیں ان کی باری کٹنگ کر کے میں نے اس کے اندر ابھی اٹھ کر دیا ہے اور اسے میں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی اور پھر اس کے بعد جو کر رہے لے ہیں مزدر کر رہے لے کھانے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہوں گے سو گائز یہاں پر میں نے چمچ سے اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس اور پھر مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اس کا لکٹ ہے کہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کھانے میں بھی بہت مزدے کے بند کے تیار ہوتے ہیں یہاں پر دم پیار آنے کے بعد ان کا کلر کچھ ایسا ہو چکا ہے سو گائز فائنلی فائنلی کریں لے جو ہیں وہ بلکل بند کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ فرنٹس کے ساتھ ضرور شرق کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ خدا حافظ اللہ لگے بہت